بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آدیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ ہمارا درس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیدت سے جاری تھا آج انشاءاللہ عزوجل ہم نوے باب کا جلس پڑھیں گے گسوہ احد کے اسباب اور لشکروں کی تعداد جنگِ بدر سے جاتے ہی کافروں نے بدلہ لینے کے لیے اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی یاد رکھئے گا آپ کہ جنگِ احد کا جو سبب بناتا وہ جنگِ بدر میں کفار کا شکست ہار جانا بناتا اور چونکہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے جنگِ بدر جو ہے جنگِ احد جو ہے وہ اس کا وقوع ہوا پورا ایک سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہجرتِ نبوی کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں کفارانِ قریش پوری تیاری کر کے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے مصبوط لشکر لے کر جنگ کے ارادے سے نکلے ابو صفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ اس لشکر کے سپہ سالر بنے یعنی کمانڈر بنے رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جچا حضرتِ عباس رضی اللہ تعالی عنہو جو خوفیہ طور پر ایمان قبول کر چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے انہوں نے ایک خط لکھ کر کافروں کے لشکر کی خبر دی جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیقات کروائیں تو معلوم ہوا کہ کافروں کا لشکر مدینے کے بہت قریب آ چکا ہے اس صورتحال میں آپ نے صحابہ کرام علی مردوان سے مشورہ فرمایا بزرک صحابہ نے یہ رائے دی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے لیکن نوجوان میدان میں نکل کر لڑنا چاہتے تھے آپ نے یہ رائے سن کر ہتھیار سجائے اور باہر تشریف لائے اتنے میں تمام لوگ شہر کے اندر رہ کر ہی کافروں سے جنگ لڑنے پر متفق ہو گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے لہٰذا اپنا میں خدا لے کر میدان میں نکل پڑو آپ اس جنگ میں ایک ہزار کی فوج لے کر مدینے سے باہر نکلے راستے میں عبداللہ بن عبی منافق بہانے سے اپنے تین سو لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا اب اسلامی لشکر کی تعداد سات سو ہو گئی آپ نے لشکر کا معانہ فرمایا اور کم عمر صحابہ کو واپس لوٹا دیا مشرقین بارہ شوال کو ہی مدینے شریف کے قریب احد پہر پر پڑاؤں ڈال چکے تھے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن چودہ شوال کو مدینے سے روانہ ہوئے اور پندرہ شوال کو ہفتے کے دن فجر کے وقت احد پہنچے نماز فجر کے بعد آپ نے صف بندی فرمائی صف بندی کے وقت آپ نے اپنی پش پر احد پہاڑ کو رکھا لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفو پر پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے اس لئے اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے پچاس دین اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ ہماری شکست شکست ہو یا فتحہ مگر تم لوگ اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا جب جنگ کا آگاز ہوا اور مسلمانوں نے شجاعت و بہدوری کے ایسے ایسے جواہر دکھائے کہ کفار شکست کھاتے ہوئے باگ کھڑے ہوئے اسی دوران ایک گلتی سے جنگ کا نقشہ بدل گیا وہ تیر انداز جنہیں پہاڑی پر مقرر کیا گیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ جیت مل چکی ہے تو وہ بھی دیگر صحابہ کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے آگئے ان کے سربراہ نے روکا لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی اب رکنے کا کیا فائدہ حضرت خالد بن ولی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے جب وہ درہ پہرے داروں سے خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس درہے پر چند صحابہ کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے جنگ کا نقشہ بدلتا ہوا دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ آئی اس اچانک حملے پر پورا منظر تبدیل ہو گیا جنگ کے دوران ایک کافر نے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری جس سے خود کے چند ٹکرے آپ کے مبارک چہرے میں چپ گئے پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کے مبارک دانتوں کے کچھ کنارے بھی شہید ہوئے اور نیچے کا مقدس ہوت بھی زخمی ہو گیا کافروں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اپنے ناپاک مقصد کو پورا نہ کر سکے بعد میں صحابہ کرام علی مردوان نے پر چڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جب جنگ ختم ہوئی تو کافر وہاں سے چلے گئے جبکہ مسلمانوں نے اپنے شہدہ کی تلاش شروع کر دی اور شہدہ کو دیکھ کر مسلمان بڑے پریشان ہوئے اس گزوہ میں شہدہ کی تعداد ستر تھی جن میں سے چار مہاجر جبکہ چھاسٹھ انساری صحابہ شامل تھے ان تمام شہدہ کو احد پار کے دامن میں دفن کیا گیا دو دو شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے جاتے اس جنگ میں تیس کافر بھی مارے گئے تھٹی کافر تیس کافر بھی مارے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفی قطع فرمائے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے تو دیو ساگر مارے گئے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے